اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اکس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا خوست کاشیف جناب آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے خیرمد میں حاضر آج کے ہمارے جو مہمان جناب ان کا نام ہے راشد ملک جو کے چیرمین تحریک اسلام آباد کے آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے سیاسی سفر کے حوالے سے اور اس بات پہ ہم زیادہ زور دینے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد جو کے ملک کا دار و خلافہ ہے اس کے اندر ایک سیاسی جماعت بنانے کا جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی تو ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اور جو ڈیٹیل سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کا جو سیاسی سفر ہے کیسے شروع ہویا اور یہ اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی رائیس صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلا اور بنیادی سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے انٹرو میں بات کی تھی تھوڑی سی کہ جو دیکھیں یہ تو کیپیٹل ہے کیپیٹل کے اندر سارے ملک سے جو ہے نمائندگی آتی ہے تو اسلامباد کے اندر جو ہے سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت پیش آگئی ہے اچھے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قبل سمجھا کہ ہمارے ارفاظ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں اور طریقہ اسلامباد کے لئے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہماری بات جیہ وہ آپ کی ثروح اسلامباد کے لوگوں تک پہنچیں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم نے چالیس سال پہلے جب اسلامباد میں قدم رکھے تو اس کے بعد ہم نے اسلامباد کی خوبصورتی کو دیکھیں اسلامباد کو بنتے ہوئے دیکھیں اور پھر اسلامباد کو ٹوکتے ہوئے دیکھیں اسلامباد کو خراب ہوتے ہوئے دیکھیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس وقت اسلامباد کے وہ حالات نہیں ہے جو ہاں سے بیس سر پہلے تھا جب اسلامباد جیہا وہ بنا تھا اور جس وقت اس کے ڈویلیمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت جو اسلامباد کے حالات کچھ اور تھے سڑکوں کے حالات کچھ اور تھے ٹریفیک کے کچھ اور تھے یہاں پر شاہد تھی ہمارے پیس میں پر گرینڈی جیہا وہ بہت زبردست تھی اس کے پانی کے مسائل یہاں پر نہیں تھے مطعسین کے مسئلے نہیں تھے لٹریز کے مسئلے نہیں تھے بکے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہاں پر پارٹیاں آتیں گئیں وہ اپنا اقتدار لیتی گئیں تک شد بھی پارٹیاں نے یہاں پر ہاتھ لگائے آپ دیکھیں گے جی پی ٹی آئی نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے نو死 نے بھی حکومت کی ہے جب آج کی اسلامباد دیکھتے تو اس کی اکوائش ہوتی ہے ہمارا اسلامباد بلکل کی طرف یہ جیسے چالیس سال پہلے تھا ہے بیس سال پہلے تھا یہ در مسائل ہمارے کام ہونے چاہئے بدقسمتی سے پارٹی سے ہمیں وہ ریسپونس نہیں ملا اسلامباد کی شہریوں کو وہ ریسپونس نہیں ملا کہ ہم اپنے اسلامباد کو دوبارہ سے روائیو ہوتا دیکھیں تو اب اسلامباد کے لوگوں نے ایک پلیٹ فرم کریٹ کیا اسلامباد کے لوگوں کا پلیٹ فرم ہے اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سب لوگ مل کے ایک پلیٹ فرم پر آکے اپنے اسلامباد کے لیے ووڈ دیں گے اس سے پہلے ہم پارٹیوں کو ووڈ دیتے رہے پارٹیوں سے ہم امیدیں رکھتے رہے لیکن ہماری امید پر کوئی پورا نہیں اترا تو اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود اسلامباد کے لیے ووڈ دیں گے اور ہم خود آگے آکے اس کے لیے محنت کریں گے یہ بتائیں کہ جیسے میں نے بولا کہ بہت ساری پارٹیز تو یہاں کام کر رہی ہیں بلکہ پورے پاکستان میں کر رہی ہیں تو آپ لوگاں کیا کوئی خصوصی طور پر کوئی الگ چیز کرنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کیا ویژن کیا آپ کے پارٹی کا دیکھیں جی باقی جتنی بھی پارٹی ہیں وہ شاید اقتدار کے لیے کام کر رہی ہیں ہمارا ویژن جی ہے وہ اپنا شہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی صرف اپنے شہر کے حد تک جی ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں تین حلقوں میں ہم جی ہے وہ اپنی سحصیت کریں یہاں سے جی ہے وہ بقیدہ الیکشن لڑے جائیں اور وہ لوگ جو واقعی جی اسلامباد کا دوخ در رکھتے ہیں جو اسلامباد کو سمجھتے ہیں جن کے پاس ویژن ہے وہ لوگ یہ وہ آگے ہیں اب ہمیں جی ہے وہ صرف نالیوں تک نہیں رہنا ہمیں صرف سڑکوں تک نہیں رہنا ہمیں صرف پلوں تک نہیں رہنا ہمارا ویژن تو بہت آگے ہونا چاہیے لوگ جی ہیں پوری دنیا میں جی ہے وہ پیتھون کی بات کرتے ہیں آرٹیفیشل میں بہت پیچھے ہمارے پاس نوکریوں نہیں ہمارے پاس کروبار نہیں ہے آپ یہ دیکھیں نا ہمارا شہر یہ وہ تئیس لاکھ لوگوں کا شہر ہے تو تئیس لاکھ لوگوں کے لیے ہمارے پاس کون سی نوکریوں کون سا کروبار ہمارے پاس کون سا پلیٹ فرم ہے جہاں پہ ہم کہیں گے جی ہمارے بچے جی وہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے پر نوکریوں کروبار ان کے پاس ایڈوکیشن جی ہے وہ موجود ہے تو ہمارا یہ کہ صرف اسلامباد کی حد تک ہم اپنی سیاست کریں گے یہاں سے ہمیں الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جیسے ہمیں جی وہ موقع ملے جیسے ہم پاور میں آپ دیکھیں گے اسلامباد کو ہم دوبارہ اسی لیول پر لے کر رہیں کہ پوری دنیا میں اسلامباد کا نام ہو کے اسلامباد جیسے کپیٹل چیر وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے صحیح ہو گیا تحریک اسلامباد جو ہے وہ بیسیکلی کیوں کہ دیکھیں ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا فوکس یہ تھا جی کہ ہم نوجوان طبقہ جو ہے اس کو آگے لے کے ہیں گے آپ کو پتا کہ تقریبا مور دن سسٹی پرسنٹ ہمارے 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 بات کی نوکریاں بے رزگاری ہے ہمارے معاشی حالات بھی زیادہ بہتر نہیں ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا کوئی خصوصی چیز ہے جو الگ سے ہم اپنے یوت کے لیے لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں جی یوت کی جب بھی بات ہوتی ہے نا کہ جی ہم موجودہ پارٹی کی بات کریں یہ سے پہلے کی پارٹیوں سے بات کریں تو ہمارے پاس تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جی یوت کو یہاں پہ تقسیم کیا جاتا ہے آدھے کہتے ہیں جی آدھے یوت تم لے لو آدھے یوت ہم لے لے دیں آدھے ان کو دے دیتے ہیں ساری یوت یہ وہ صرف نعرے مارنے کے لیے رہ جاتی ہے اس کے بعد پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو ان کے پاس یوت کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہماری یوت جی ہے وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جی ہے وہ تن ہے لیکن ہمیں جی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اسلامباد کو جب وہ اقتصادی زون بنا رہا ہے یہاں پر جی ہے وہ پروڈکشن میں شروع کرنی ہے ہمیں یہاں پر سیاحت شروع کرنی ہے ہمیں اگری کچھ شروع کرنی ہے ہمیں لائف سٹوک شروع کرنی ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جی ہے وہ اسلامباد کی یوت کو ہونا چاہیے ہم اس جگہ پر اسلامباد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں پیدا ہونے سے پہلے بچے کو پتا ہو کہ جی میں دنیا میں آؤں گا تو میرے لیے یہاں پر نوکریاں کاروبار کی کمی اسلامباد میں کمی نہیں ہے اور اسلامباد اس سے یہ واحد capital ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں possible ہیں یہ ساری چیزیں ہماری دسترس ہیں ہمارے ہاتھ میں وجہ کیوں نہیں ہم اس کو جی آپ اپروچ کر پا رہے ہیں صرف یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ویجن نہیں ہیں ہمارے پاس ویجنری لوگ نہیں ہیں جو لوگ آگے آتے ہیں ان کے پاس ویجنری نہیں ہے کہ جی وہ کس آنے سے ان چیزوں کو جی وہ implement کریں تو آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اقتصادی زون بنے گا جیسے سیاحت ہوگی اگری کچھر ہوگی لیف سٹوک ہوگا ہمارے پاس تو خود بخود یہاں وہ یوت کے لیے بے تحاشہ کاروبار ہو نوکریاں جی وہ develop ہوں گی ٹھیک ہے اگلا سوال میرا آج یہ بڑی ایک کومن پرابلم ہے اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے ہاں ویسے اوورال پانی کا جو بڑی شہر میں تو بہت زیادہ ہی ہے اور ابھی خاص طور پر میں اسلامباد کی یا پنڈی کے حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ کی پارٹی اگر آتی اقتدار میں تو اس کے حوالے سے کیا کوئی آپ چیز کریں گے تاکہ یہ جو مسئلے ہیں خاص طور پر دیکھیں یہ بیسک نیسیٹی ہے تو اس کے لئے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کس طرح سے ہم اس چیز کو کوپ اپ کریں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سے اسے ہٹ کے بتاتا ہوں اب جب ہم وارفیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پیس جو وہ کننشنل وار نہیں ہے اب ہم نے بندوقوں سے لڑائیاں نہیں لڑنی اب ہمارے پیس جو وہ فیب جنریشن وار ہے اور کئی جو لڑائی کے طریقہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں جو انویشن آتی ہے تو اسی طرح پانی کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر بھی ہمیں ایک انویشن کی ضرورت تھی کہ پانی کو ہم نے جو وہ لینا کہاں سے اور اس کے بعد پانی کے سکیور کرنا ہے اور اس کے بعد اس سنبھال کیس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو مسائل کی طور پر رین ہارویسٹنگ ہمارے پاس ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے کہ ہر گھر جو بھی نیا گھر بانے ہیں سوسائٹیز کو باؤنڈ کریں کہ یہ آپ نے کمٹیشن ہو سکتے نہیں ہے جہاں پہ رین ہارویسٹنگ کا پورا کنسیپٹ پاؤن پہ ہو سوسائٹیز جو بانی تھی جب آپ سیڈیے جو ہے وہ سوسائٹیز کو جو لیسائنسیز دے رہا تھا سیڈیے کو چاہیے تو انہوں باؤنڈ کریں کہ جب اپنے پاس وارٹر ریزر وائر قائم کریں بارش کا پانی جتنا بھی اس کو محفوظ کریں کنسکشن کے لیے وہ بلا پانی یوز کریں سوسائٹیز میں جو ہے کنسکشن میں جو وہ ساف پینے کا پانی جو وہ سمال ہوتا رہا زیر زمین جو وہ پانی نکالتے رہے اس کی وجہ سے پانی کا لیول جو وہ نیچے گیا ہمارے جو سروس سیشنز جو ہر گلی محلے میں جو ہے دو دو تین تین چارچہ سروس سیشنز لگے میں ہیں ان کے پر کسی کسی کو کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے وہ بھی زیر زمین پانی کو نکالتے ہیں بے دریک نکالتے ہیں اس کو اسمال کرتے ہیں اور اس کے ریزرل کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیکنڈ بیلنس نہیں ہے کوئی کسی کے ان کے اوپے بلنگ نہیں ہوتی ہے پانی کا لیول جو وہ نیچے جاتا جاتا ہے لوگ جی ہیں پینے کے سب پانی سے جی وہ محروم ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں جی وہ جدیر خطوط پر سوار جی وہ اس کے اوپر جی وہ پروجیکٹس لانے ہوں گے پانی کو جی وہ سالوں سے پہلے محفوظ اس کے بعد اسمال کا طریقہ ہمیں جی وہ بے اندہر ڈیپلی جی وہ اس کے عبضرم کرنا ہوگا اب اب باہر دیکھیں کہ انہوں نے جس پانی سے وہ حاثمت ہوتے ہیں اس پانی کو وہ کموٹ میں یوز کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو جے ہاتھ مود ہوتے ہیں وہ پانی جی وہ ہم نالوں میں بیس کر دیتے ہیں تو وہ اسی پانی کو سکور کر لیتے ہیں وہ نیچے کموٹ دہ دے تو وہ کموٹ میں وہ پانی جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں بہت ڈیپلی جو ہے وہ پانی کو سکیور کرنے کے لیے جو ایک دھمات کرنے پڑیں گے اس کے لئے پاکستان اسلامباد میں جو بڑے منصوبے تھے پانی کو یہاں تک پہنچانے کے گازی برو تھا اور انڈس ریور کا جو ہمارے پر منصوبہ تھا اس کے لئے وہ عمل درامت ضروری ہے تاکہ جتنا پانی جو ہے وہ اسلامباد کا جس کے اوپر حق بنتے ہیں اور جو اس کی ضرورت ہے وہ بلکل اسلامباد تک پہنچتے چاہیے درست ہو گیا پھلتے پھلتے باقی شہروں میں بھی آ رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی مطلب صفائی پسند قوم شاہد نہیں ہیں تو آپ کے خیال میں جو پنڈی اسلامباد کے اندر بھی آپ کا اگر سیچویشن دیکھیں تو کوئی خاص اس طرح سے نہیں ہے شاید مین سیکٹرز کے اندر صفائی آپ کو نظر آتی ہے لیکن جیسے آپ تھوڑا سا مین سیکٹرز سے باہر آتے ہیں تو آپ کو کوڑے کا ڈھیر نظر آتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اسلامباد کو کہتے ہیں خوبصورت ترین در خلافہ ہے لیکن جب ہم اس کے سڑکوں سے گزرتے ہیں مین سڑکوں سے اور اس کے سائڈوں میں ہم گن دیکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایمپیکٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سفائی کی جو آپ نے بات کی ہے بلکل ٹھیک پوائنٹ آپ نے جو ریس کی ہے یہاں پر ہمارے ہاں جو سڑکیں ہیں مین ہائیویز ہیں اس کے سائڈوں پر جو وہ نمپیریہ ہوتا ہے وہاں پر جو وہ زیادہ کھوڑا کرکٹ نظر آتا ہے اس کے لابا سوسائٹیز ہیں جیسے پولیس فانڈیشن کو لے لیں پی ڈی وی ڈی کے لے لیں وہاں پر جو ہمارے پر صفائی کا اور کھوڑا کرکر کٹھا کرنے کا جو نظام ہے وہ انتہائی ناکس ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ پوری اسلامباد سے جو ہمارے پر کھوڑا کرکر کٹھا ہوتا ہے اس کا ڈیسپوزل جو ہے وہ اسے بھی زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل سیچویشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ پروپرٹی کے سے ڈیسپوز نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے پر جو وہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے بلکہ اس سے جو وہ ارننگ ہوتی ہے جو آپ کوڑا کرکر جو ہے وہ پوری شہر سے کٹھا کرتے ہیں اس سے جو وہ سیرول طریقہ کار رہیں گے جی آپ اس سے جو وہ ڈیفرنٹ ٹھیکہ سے سعمال کرکر آپ اس سے جو وہ ارننگ کر سکتے ہیں تو لوگوں کو یہ کنسپ دینا چاہیے کہ جی بھائی یہ کوڑا ہے یہ آپ ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں اس کو لے کے جائیں ہم موف میں لے کے جائیں اس سے ارننگ کر رہے ہیں ارننگ جو ہے وہ پلانی جگہ پر لگنی چاہیے یہ پوری کے پوری اس کے پر جو ہے وہ لیجسلیشن ہونی چاہیے صفائی کا نظام زیادہ بہتر نہ ہونے کی ایک اور وجہ کہ جی اسلام بات جو وہ حصوں میں بٹا ہوئے کسی جگہ پر سی ڈی اے کام کر رہی ہے چاہیے میر کے پاس ہونے چاہیے اور میر کو جو ہے وہ جواب دی ہونا چاہیے اب جو بھی آنے والے الیکشن میں جو ہے جو بھی میجر میر سوری جو ہے وہ الیکٹ ہوتے اس کو جو وہ اس لیول پر ہونے چاہیے کہ لوگوں کو جواب دی ہو خاص طور پر پانی کا مسئلہ صفائی کا مسئلہ یہ چیزیں تو ڈریکٹ جو وہ میر کے انڈر جاتی ہیں تو اس کے لیے میر وہ بندہ ہونے چاہیے جس کے بس یہ ویجن ہوگا جی صرف کوڑا کر کے جو وہ کٹھا نہیں کرنا اس کو کٹھا کر کے ہم نے اس کو یوٹلائز کیسے کرنے یوٹلائز اس طرح کیسے کرنے کے یہاں پر شہر کے لوگوں کے لیے کوئی بینیفیشل ہو صحیح اگلا سوال میرا صحیح سے متعلق ہے دیکھیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اسلامباد اتنا بڑا مطلب عبادی پہ مشتمل ہے لیکن وہاں تقریباً دو ہسپٹل ہیں جس میں ایک پینز ہے اور دوسرا پولی کلینک ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید ہسپٹلز اور صحیح کے حوالے سے کام کیا جائے تاکہ کیونکہ اب بہت سارے لوگ پنڈی سے اٹھ کے اسلامباد جاتے ہیں کیونکہ ان کا پتہ کہ شہر صالت وہاں بہتر ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے ہسپٹلز کا قیام یا چھوٹی جو کہا کہتے ہیں اس طرح کوئی کام کیا جائے تاکہ زیادہ لوگوں کے اچھے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسلامباد مانا تھا نا اس وقت تو کنسٹ پی اے تھے کہ چٹ پائنس لاکھ لوگوں کی عبادی ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ چالیس سال پہلے دو ہسپٹلز ملے ایک جو ہے وہ پولی کلینک کو دوسرا جو ہے وہ پیمس جو ہے تو وہ اتنی عبادی کے لیے جو وہ نکافی ہیں اب ہمارے پاس جو وہ تیس لاکھ کی عبادی ہے اور دن با دن ہمارے پاس جو وہ لوڈ بڑھتا جا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنے ہمارے پاس وسائل تھے اور جو رولنگ پارٹی سی وہ اسلامباد میں جو صحت کا معاملہ اس میں کریس سے نکل کے کھیلتے ہیں وہ اتنا پرفیکٹ اس کو جو وہ لانچ کرتے ہیں جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پر جو ہے وہ لاچ کرانے کے لیے آتے ہمارے پاس کوئی کمی تو نہیں تھی آپ کے پاس اچھی ہسپٹلز ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کو فلورش کرتے ہماری ڈاکٹرز ہیں جو باہر جاتے ہیں پھر یہاں سے لوگ ان کے پاس لاچ کرانے جاتے ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز کو یہاں پر اچھی ہسپٹلز ملے ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں آپ پر لاچ کرانے کے لیے بہت قسمتی سے وہ ہونی سکا اب اس میں یہ کہ جی دو ہسپٹلز ہیں لوٹ بہت زیادہ ہیں تو عام طور پر دو طریقہ کر یہ یہ کہ جی مزید ہسپٹل بنائیں مزید ہسپٹل بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑے فنڈز رہی ہیں جو اس میں گورنمنٹ کے پاس ہیں نہیں ہیں تو اس میں طریقہ کر یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ بڑے ہسپٹلز نہ بنائیں ہر سیکٹر میں جو بھی نئے سیکٹر آ رہے ہیں وہاں پر ایک نال کی جگہ جی وہاں مختص کریں ہسپٹل کے لیے اور تین چار پانچ فلور کا ایک ہسپٹل جی وہ وہاں پر قائم کریں اسے دو بینفیٹ ہوں گے ایک تو یہ لوگ کے جی جو ہسپٹل جاتے ہیں بڑے ہسپٹلز کے اوپر جی وہ آپ کا لوٹ کام ہوگا دوسرے یہ کہ جی جو سرکاری لوگ ہوتے جن کو جی وہ ریٹائمنٹ کے بعد جی وہ علاج مالجے کی سہولت میں اثر ہوتی ہے وہ شگر وغیرہ چکرانے بلڈ پریشر چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے بڑے ہسپٹلز کا روح کرتے ہیں ان کو اپنے دو قدم کے فاصلے بھی جی آپ کو ہسپٹلز مل جائے گا اب تیسی چیز میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب رواعت میں اس سکتہ موجود ہیں ہم اسٹر ڈی ایچے میں موجود ہیں پینزو پولیکلینک یہاں سے جی ہے وہ تکیبن پینتالیس پچاس منٹ کی ڈرائی پہ ہیں خدا نہ خاصا یہ ساتھ میں ہائی وی ہے یہاں پر جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں پچاس منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ یہ ایک بندے کا اگر ایکسیڈنٹ ہو گئے تو اس کو فوری طور پر ہسپٹلز رہتے بھی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر رش اتنا ہوتا ہے کہ یہ گھنٹہ لگے گا تو وہ تو بچارے کی جی ہے وہ خدا نہ خاصا ایکسپیر ہو جائے گا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہاں پر اس کو پھیلانا چاہیے یہ جو چھوٹے ہسپٹلز ہیں آپ ڈی اے چھوٹے سوسائٹیز میں پی ڈی ڈی وڈی وغیرہ باقی یہ جو روڑو ایریہ تو وہاں پر تسیلے سے ہسپٹل ہے ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر چھوٹے پریویٹ ہسپٹل ہیں ہسپٹل کے ہیں ڈسپینسیز ہیں اور وہاں پر آپ کو جی ایسانے کی پروڈیکٹ لانا چاہیے کہ یہ ایک کنال دو کنال جگہ جو وہ مختص کریں ہم وہاں پر چھوٹے چھوٹے ہسپٹل بنانے شروع کریں مسائل کی طور پر ہمارے پاس بیس سیکٹرز ہیں اور ہم بیس ہسپٹل جو وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہر ہسپٹل میں تک ہیں بیس بیٹ چھوٹا جو ہوتا ہے بیس سے پچیس بیٹ کا ہوتا ہے ہمیں چار سو سارے چار سو بیٹ جو وہ مل جاتے ہیں جبکہ دونوں ہسپٹلز میں ملا کہ ہم ہر پاس سارے چار سو بیٹ تو یہ سارے چار سو بیٹ کا ایک اور پروڈیکٹ جو وہ ہمیں مل سکتا ہے جو ہم ہر سال دو تین چار ہسپٹل بھی بنائیں تو تین چار سال میں ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اب وقت یہ ہے کہ یہ کریس سے نکل کے کھیلیں اور اپنے آپ کو جدید خطوط پر جو اصبار کریں درست فرمایا ہے اچھا یہ ایک چیز بتائیں ہمارے ہم پولیس کا امیج کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے اور ابھی کچھ ریسنٹ واقعات آپ کو پتہ اسلامباد کے اندر خاص طور پر میں اس لئے منشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسلامباد کی بات کریں جیسے اسامہ ستی کا قتل ہو گیا یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل آئے ہیں اس سے اگر کوئی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ شاید اسلامباد کی پولیس بہت بہتر ہے اس کمپلیٹو پنجاب ہوئے یا باقی صبح ہوں گے تو ان کا امیج بھی نیچے گیا اور آلٹی میٹلی مرال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اس سے فورس کا بھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کیا کوئی اس طرح کے لیٹس چیزیں لے کے آئیں گے کوئی ٹیکنیکس لے کے آئیں گے کہ پولیس کا نظام ہم بہتر کریں وہ بجائے ہے کہ لوگ ان سے ڈریں ان سے لوگ کوپریٹ کریں ان سے ہلپ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے بارہ میں دیکھیں پولیس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پولیس میں ہمارے پاس بہترین کرائیم کنٹرول کے پولیس موجود ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ایکسپریٹیز کی کمی نہیں ہے پرابلم کہاں پر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ایسے چھو ہے ایسے چھو سے ہم کیا کیا کام لے رہے ہیں ایسے چھو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کرائیم بھی آپ نے کنٹرول کرنے ہیں اس کے بعد جو وہ کریمینل پکڑا گیا تو انویسٹیگیشن بھی آپ نے کرنی ہے اگر شہر میں کوئی کسی کسی پروٹیسٹ ہو رہے کوئی موپ آگے تو اس موپ کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے بدانا خاصا کوئی روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گئے تو آپ بھاگ کے جائیں اور اس ایکسیڈنٹ کو بھی آپ کلیر کریں اور وی ای پی جوٹیز ہو ایسے جو وہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی وی ای پی پروٹیکول آگیا انہوں نے آگے پیچھے موپ کرنا ہے تو پولیس ان کے ساتھ جو وہ اٹیچ ہوتی ہے اگر تیس لاکھ عبادی کو آپ اس کے اوپر ویڈ کرتے ہیں تو ہمارے پر چھتیس سو لوگوں کے اوپر ایک پولیس اولاتا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی جو وہ اتنی پوری ریشو نہیں ہے ساروں سے پہلے تو ہماری نفری کی کمی جو وہ پوری کی جائے پھر اس کے بعد یہ کہ پولیس کے جو مرات آپ دے رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں کہ جی کیا وہ مرات جو ہیں وہ پولیس کے لئے کافی ہیں ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں کہ جی وہ ڈاکوں کا مقابلہ کر سکیں ان کے پاس ایسا ایمونیشن ہے کہ جی وہ لوگوں کے اوپر جی وہ فائرنگ کر سکیں اچھا اب جو مرات دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنے کہ جی ایک پولیس والا کتنی ڈوٹی دے رہے ہیں وہ منڈلی طور پر جیو وہ کتنا ریلیکس ہے آپ ان کی سکروٹنی کرتے ہیں آپ ان کے ریفریشمنٹ کورسز کرتے ہیں گرومنگ کورسز کرتے ہیں یہ سارا کچھ یہ ہے یہ صرف اے ایس پی اور اوپر تک محدود نہیں رہنا چاہیے یہ سارا کچھ یہ ہے یہ نیشنل لیول سے لیکن یہ ڈی ایس پی تک ہونے چاہیے کیوں گا صرف فیڈل میں کام تو وہ کر رہے ہیں تو یہ مرات دینے کے بعد پھر آپ ان لوگوں کو جی ریفریش کر رہے ہیں پھر ان کو بتائیں گے اب آپ نے جیو وہ پولیس کا رول جیو وہ پھر کرنا آپ دیکھیں گے جیسے سمباد کی پولیس میں زمینہ اسمان کا فرق ہوگا میں تو اس میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ جیسے سمباد کیپیٹل ہے کیپیٹل کی پولیس جیو وہ کیپیٹل کے شہنشان ہونی چاہیے مرات میں بھی شہنشان ہونی چاہیے کرکردگی میں اگر آپ یہ کی نہیں صرف کرکردگی دے دیں مرات ہم نہیں دے سکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے دونوں چیزوں میں پولیس کو جو ہے وہ کیپیٹل کے شہنشان ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ ایک اور چیز بتائیں مجھے کہ ہم تو ویسے اگری کلچر بیسٹ ملک ہیں لیکن خاص طور پر اگر ہم بات کریں آج کل جیسے میں پانی کی بات کی یا جو کسانوں کے آج کل کے کرنٹ مسائل میں جو ابھی خبروں میں اکثر چل رہا ہوتا ہے خاد کا بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا آویلیبیلیٹی نہیں ہے تو کیپیٹل کی بات کریں تو اس طرح ہم نے کوئی بات خاص طور پر نہیں سنی کہ اسلامباد کی جو اگری کلچر کے ریلیٹیڈ کوئی چیز کی گئی ہے نہ پریویسلی سنی ہے نہ بھی کرنٹلی میں نے ابھی تک سنی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہاں پہ اگری کلچر کا ایک کلچر ہے یا ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کچھ آپ بتانا چاہیں یا آپ کی پارٹیز حوالے سے اگر آپ کی اقتدار میں تو کیا کرے گی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامباد جو ہے وہ اگری کلچر میں اسے خودکفیل ہونا چاہیئے تھا ہمارے پاس اتنی اگری کلچر ہونی چاہیئے تھے کہ ہم خود سے جو ہے وہ اپنی سبزیں اور اپنے پھال جو ہے وہ یہاں سے پورے کر سکیں مزید کی بات بتاؤں کہ اسلامباد جو ہے وہ ان چیزوں کے لئے بہترین ذرخیش شہر ہے کہ جی آپ یہاں پر کسی بھی قسم کی فصل جو ہے وہ گانا چاہیں تو اس میں آپ کے لئے جو اگری کلچر نہیں ہے بدکسمیتی سے اسلامباد کی جو اگری کلچر رینڈ تھی وہ فارم آسویس میں ڈیوائیڈ کی گئی موگوں کو نوازہ کیا وہ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا لوگ نے وہاں پہ بڑے بڑے گھر بنائے وہاں پہ رہنا شروع کر دی اگری کلچر وہاں سے ختم کر دی گئی تھوڑی وہ جو ہمارے پہ ذریعی زمینیں بچیں وہ لوگوں نے جو ہے پرائیویٹ سوسائٹیس جو وہ بنانے شروع کر دی وہ سوسائٹیس کی مد میں ہمارے پہ ختم ہو گئی اب وہ ایک ہی طریقہ کر دی ہے کہ ہم ایڈوانس لیول پہ اگری کلچر میں پلے کرنا شروع کر رہے ہیں ایڈوانس لیول یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا طریقہ کر رہا ہے کہ پانچ ملے کا گھر ہے آپ اس کی چھت پہ بھی اگری کلچر کر کے تو آپ پچاس ہزار وہاں سے کم آ سکتے ہیں آپ ایک ایک دیوار کے اوپر چھوٹی چھوٹی اگری کلچر کے پوائنٹس ہمارے پاس ہیں اس کی تھروہ آپ وہ وہاں سے کمائی کر سکتے ہیں بلکہ اسلامباد کی ہائیوئی ہے جو یہاں سے جو رواد سے شروع ہوتی ہے اور جو ائرپورٹ تک جاتی ہے فیصل مہشد تک جاتی ہے تو اس کے دونوں طرف جو وہ گرین بیلٹ ہے تو اگر ماں پر ہم صرف پھول ہی اگری کلچر کرتے ہیں گلاب اگالیں گلیڈ اگالیں اس طرح کی چھوٹی چیزیں اگری کلچر کرتے ہیں تو وہاں سے جو وہ پچاس ہزار ایک ایک خاندان کی کمائی ہو سکتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم جی وہ بائی سے ایپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھول جو ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ کتنا خوبصورت لگے گا ہائیوئی سے آپ گزریں چاروں طرف آپ کو پھولی پھول نظر ہے جس کے پر خرچہ ہونے کی وجہ ہے الٹر جی وہ آپ کو ریٹرن ہو رہا سی ڈی اے یہ کر سکتا ہے کہ سی ڈی اے اپنی فیس رات لے کہ جی ہم آپ کو جی وہ پانسو میٹر جگہ جی وہ لوٹ کر رہے ہیں اور اس کی جی وہ آپ نے پانسے دار پر لیز ہمیں پے کرنی ہے دسے دار لیز پے کرنی ہے لاکھر پہ جی وہ سی ڈی اے کو ملیں گے کلوڑر پہ جی وہ سلامباد کی عمامیاں سے کما سکتے ہیں اگلا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ ہم نے ابھی سیت کے بارے میں بات کر لی صفائی کے پانی کی بات کی ہے تعلیم کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ابھی ہماری مجودہ گورنمنٹ نے تو کہا تھا کہ ہم یقصان نظام تعلیم لے کے آ رہے ہیں لیکن سیچویشن کوئی ابھی تک کلیر نہیں ہے اس بارے میں کچھ لوگ شاید صوبوں کا اس پر اعتراض تھا تو آپ یہ بتائیں کہ جو یہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا جیسے سرکاری سکول کی سیچویشن اور ہے یہاں بیکن آس سے لے کے اور سرکاری سکول کا ایک نظام ہے اس میں پھر چھوٹے پرائیویٹ سکول سسٹم بھی آ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کس طرح کوئی نظام تعلیم لے کے آئے گی تاکہ ایک غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ سیم چیز پڑھ سکے تاکہ جو تعلیم میرے تک پہنچ رہی ہے وہ ہی ایک چھوٹے غریب مزدور کے بیٹے کو پہنچ رہی ہے دیکھیں اکومت نے بالکل ایک یقصان نظام تعلیم جی وہ لانچ کیا تھا لیکن اس وقت جو اسے کنسرن لوگ ہیں ان سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ بری طرح سے جی وہ فلاپ ہوئے ہیں اس کے اندر وہ سارے فلاوس سے جو کہ گورنمنٹ جی وہ اس کو پوری طرح سے کور نہیں کر سکے لوگ اس سے جی وہ خوش نہیں ہیں تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ نے اگر یقصان نظام تعلیم دینے آپ نے یقصان نصاب جی وہ صرف ایک اقائی ہے اس کی آپ کے پاس جی وہ اس کے سیبر پلرز ہیں آپ کو جی وہ بیلڈنگز بھی جی وہ یقصان چاہیے آپ کو ٹیچرز بھی جی وہ ایک ہی لیول کے چاہیے اگر آپ نے سب کو جی وہ ایک لیول پر لے کر آنا ہے آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی چاہیے آپ کو تمام طرح فسیلیٹیز وہ چاہیے جو سب کے لیے جی وہ براپر ہوں صرف کتابوں کو آپ جی وہ سیم کر کے جی وہ یقصان نظام تعلیم جی وہ قیم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے روری ایریا کے جو سکول کے بچے جو ہیں وہ پوری اسلام بات ہے کیا وہ پوری دنیا سے پیچھیں آپ ان کا کسی سے کمپیٹر نہیں کر سکتے ہیں آپ جب آپ ان سے کمپیٹر کی بات کرتے ہیں انہیں کمپیٹر کی کوئی ناللج نہیں ہیں آپ ان سے کیرئر کونسٹنگ کی بات کریں گے تو آپ جی وہ بڑے ہو کے کیا پرن گے ان کو کچھ نہیں پیتا ہوتا آپ ان بچوں کو لگا دیں گے جی آپ نے بی اے کرنا ہے بی اے کرنا ہے تو وہ بی اے کر کے اگر وہ بی اے کر بھی لیتے ہیں تو وہ جائیں گے کجھے وہ ہمارے پاس تو نوکarentlyان نہیں ہیں کے جی جو بی اے پاس لوگوں کو ہم دیتے ہیں تو مکمل طور پر ایک سیٹ اپ جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے مکمل گرومنگ کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں ان کے ریفرشمنٹ کورسز کروائیں ان کی گرومنگ کروائیں کہ جی وہ بچوں کو کم اسائل میں جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ گروم کریں ہمارے پاس ویسے بھی ٹیچرز جو ہے وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں صرف اسلامیات کے ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں کوٹر سیسٹم ہوتا ہے یہاں پر اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ بیڈنگز کی بھی کمی ہوتی ہے اور کمپیوٹر لیبز ہمارے پاس ہے نہیں ہے بلکہ ایک سکول میں میں گیا ہوں تو وہاں پر میری بچوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا جو یہ ہوتا ہے پریکٹیکل ہوتا ہے تو پریکٹیکل کی دن میں ہم ساتھ والے سکول میں جاتے ہیں وہاں پر ہمازی لگا دیتے ہیں ہمارا وہاں پر پریکٹیکل آپ کے پاس اپریٹس ہی نہیں ہے پیکٹیکل کرنے کے لیے تو آپ کہنے ہیں کہ کتاب ہم ایک لے اور پیچھے سے بچوں کے پاس بیسک فیسیلٹیز نہیں ہیں تو آپ ان کو بربر کیسے کریں گے ابھی میں لاسٹ کوششن آپ سے کرنا لگا ہوں اسلامباد زریز بات ہے کہ ٹوریسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن کی جگہ ہے اور اس سے ریلیٹ میں تھوڑا سا کروں گا مری والا واقعہ بھی ریسنٹلی جو ہوگا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹوریزم ہے اس کو ہم کیوں نہیں اس طرح سے ڈیویلپ کر سکے کہ اب باہر کے ملکوں میں تو جیسے کہتے ہیں کہ پوری پوری ایکانومی ٹوریزم پر ڈیپینڈ کر رہی ہے ہمارے ہاں اتنے سپورٹس ہیں اتنی جگہیں ہیں لیکن ہم اس کو ڈیویلپ نہیں کر سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی کونسی سٹریڈیجی اپنائی جا سکتی ہے جو کہ ہم ایک تو ویو فرننگ ہمارا بہتر ہو جائے گا پھر لوکلز کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے ملکی ایکانومی بھی ٹوریزم کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گی اسلامباد جو نا وہ ایک نیچرلی بنا بنایا ہے جو وہ ٹوریز سٹی ہے یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کے پوائنچ سے ہیں گرین ہی ہمارے پاس یہاں پر بہتہاش ہے اور مونٹین کا یہاں پر ایک پورا سلسلہ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ ڈیمز یہاں پر ہمارے پاس ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی نظروں سے چھپے ہوئے قلعے ہمارے پاس ہیں اچھا اب ہوتا ہے کہ کسی ملک کے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ اس کی اتنی زبردست طریقے سے لابنگ کرتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی اٹریکشن گین کر لیتے ہیں تاج میل کو آپ دیکھ لیں یا پھر آپ ایفل ٹاور کو دیکھ لیں بڑی جگہیں لیکن وہ مارکٹنگ بھی اسی حساب سے کرتے ہیں اچھا اب دنیا جو ہے وہ جب آپ مارکٹنگ کرتے ہیں تو لوگ تو آتے ہیں دیکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جی پوری دنیا میں کریز ہوتا ہے ٹوریزم کا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹوریس پوئنٹس ہم نے بنائے میں ہیں وہ کچھ اتنے چیف طریقے سے ہم نے بنائے میں ہیں کہ جی وہاں پر وائی فائی کی کوئی ویلی بیلیٹی نہیں ہے وہاں پر واشیومس نہیں ہوں گے وہاں پر صفائیاں نہیں ہوں گی وہاں پر ایک خوکوں کا سسٹم ہے جو سی ڈی ہے خوکے جی ہے وہ لاٹ کرتے ہیں خوکوں پر جی ہے وہ باہر سے شہر کے لوگ چھوٹے چھوٹے چیزیں وہاں پر بیشنی شروع کر دیتے ہیں تو ٹوریزم اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوتی ہے آپ کو صانو سے پھر اپنے پیکنک سپورٹس جی ہے وہ ان کو قائم کرنا پڑے گا آپ کو ان کو سپیسیفائی کرنا پڑے گا آپ کو انٹرنیٹ فری انٹرنیٹ ماں پر دینا پڑے گا آپ کو پھر اس کے بعد مارکیٹنگ کرنی پڑے گی پوری دنیا میں ایک لابنگ کرنی پڑے گی کہ ہماری جو ہے وہ ٹوریزم جی ہے وہ بلکل ہے آپ یہاں پر آئیں جگہوں کو دیکھیں سب سے بڑھ کے لیے کہ آپ کو لوگوں کو بہتین سکیوٹی دینی پڑے گی جب یہاں پر لوگ آئیں انٹرنیشنی یہاں پر موپ کر رہے ہوں تو ان کو بہتین سکیوٹی دیں نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر لوگ آئیں گے شوک سے آئیں گے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سیاحت کی بات کی اگری کرچر کی بات کی آپ لائف سٹاک کی بات کریں کوئی بھی پروفیشن آپ اٹھا کے دیکھنے کا ہم پانسو کروٹ جی ہے وہ منٹری سرکولیشن میں ہم پاکستان میں جی ہے وہ شامل کر سکتے ہیں تو اتنا بڑا میں کہتا ہوں کہ آپ بجٹ میں جو اتنا بڑا حصہ ڈال سکتے ہوں اتنی خوبصورت جگہیں ہوں کروڑوں کی کمائی جیاں وہ وہاں سے لوگوں کی ہو سکتی ہو تو اس کو بندن کیا جانا سارا سجھ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا بس ابھی لاس میں میں ابھی مری واقعہ کا بھی تذکرہ کیا تو میں نے اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ ضرور بتا گیا ذرا ہاں مری میں ایک بڑا عجیب قسم کا جو وہ ایکسٹیٹنٹ ہوا ہے میں نے صبح مجھے کسی نے وہاں سے ایک رپورٹ بھیجی کہ جی ایک گاڑی ہم نے کھول گیا تو اس میں جو ہے وہ ایک فیملی کا جو وہ انتقال ہوا ہے پھر میں نے اسلامباد کے انتظامیاں سے رابطہ کیا پولیس سے رابطہ کیا انہیں بتایا کہ یہ اے ایس ای ہیں ان کی فیملی سے جب ہم نے پتا کیا تو انہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور اے ایس ای ہیں اور اس وقت یہ مری میں ہے تو ہم نے انہیں بتایا کہ جیسی طرح سے وہاں پر ایکسٹیٹنٹ ہوا ہے اور بڑا افسوس ہوا ہمیں اور بہت بڑا یہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے علمی ہے کہ مری جیسے شہر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے پوری مشین نہیں جی وہ وہاں پر موجود ہے اور ان کے ہوتے ہوئے جی وہ اس طرح کی ایکسٹیٹنٹ ہونے جی وہ سرسل جاتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ کی گاڑیاں اگر وہاں پر جار نہیں تھے آپ کو خود پتا ہونا چاہے کتنی گاڑیاں وہاں پر گئی ہیں واپس کتنی آئی ہیں وہاں سے ایک راستہ جو ہے وہ نتیہ گلی کی طرف نکلتا ہے اگر واپس آنے کا راستہ نہیں ہے اب لوگوں کو نتیہ گلی کی طرف ڈیویٹ کرنا شروع کریں پھر یہ کہ جی وہاں پر جو سکوٹی فورسیز ہیں وہاں پر وہ اپنی گاڑیوں کو چیک کر سکتے تھے وہاں پر کہ جی لوگوں کے پاس یہ ہے بیس ویس گھنٹے تیس ویس گھنٹے تو ہوگی تو انہیں پاس ہوئے کہ جی ان کے پاس خانے پینے کے لیے کچھ ہے کے نہیں ہے اور ہائیوے کی پوری پیٹرولنگ جی وہ وہاں پر ہمارے پاس موجود ہے پھر اس کے بعد یہ کلیننگ والی جی وہ پوری مشینی ہمارے پاس وہاں پر موجود ہے وہ گاڑیوں میں لوگوں سے مل سکتے تھے پوچھ سکتے تھے چیک کر سکتے تھے لوکلز کا بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی لوکلز نے بھی کسی اچھے طریقے سے وہاں پر وہ ٹریٹننگ کیا وہ بھی ایک جی وہ علمی ہے کہ جی اگر آپ کے شہر میں لوگ آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے وہ پھنس گئے ہیں تو ان کو چیزیں موف دینی شروع کر دیں ہم نے سنے کہ جی وہاں پر ایک انڈا جی وہ پانسو روپے کا بکرا تھا تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جی وہ پانسو الانڈا جی وہ لوگوں کو موف دیتے تاکہ وہاں پر لوگ جی وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے دوبارہ جاتے ہیں وہاں پر شہر کی رونکن جی وہ بحال ہوتی اور اب اس وقت ہم نے سنے کہ جی مری کی سیچیشن سخت خراب ہے ہم وہاں پر ٹوریزن ڈسٹرپ ہوئی ہے دکانے وہاں پر ساری بند ہیں روڈیں وہاں پر جی وہ سنسان پڑھیں ہیں اس کا بھی ہمیں افسوس ہے کہ جی مری کے حالات بھی اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے وہاں پر بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں رہتے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کو بھی جی وہ ذریعہ ماہ چاہیے تو اس کے لیے ہم حکومت سے بھی جی وہ درخواست کرتے ہیں کہ جی اس طرح کے الیمنٹ سے سختی سے نبڑنے کے لیے لیجسلیشن ہو اور ہم لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ جی جب بھی وہ کسی فکرنگ وغیرہ کے لیے نکلیں اپنے آپ کو منٹی طور پر بالکل فوکس رکھیں کہ ہم کتنا آگے جا رہے ہیں سڑکیں وغیرہ وہاں پر کلیر ہیں کتنا راشیہ وہاں پر ہم نے واپس کا پانا ہے پیٹرول ہمارے پاس پورا ہے کھانے پینے کی چیزیں کسی امیجنسی کی صورت میں ہمارے پاس کپڑے کمبل وغیرہ جی وہ موجود ہیں تو اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی جی وہ مننے والوں کو جوہر رحمت میں جگہ تا فرمائیں بلکل ابھی ہم کلوز کریں گے اس کو آپ جاتے جاتے کوئی اپنے دیکھنے والوں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی اپنی طرح سے کوئی اویرنس کے والے کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی طریقہ اسلامباد جی وہ ہم نے اسلامباد کے لوگوں کے لئے ایک پلیٹ فرم کریٹ کی ہے تمام اسلامباد کے لوگ جی وہ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اب یہ یاد رکھئے گا اس سے پہلے کہ جتنے ووٹ ہیں وہ پارٹیوں کے لئے ہوتے تھے یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ آخری دفعہ یہ ٹائم ہے کہ اس وقت ہمارا ووٹ جی وہ صرف اسلامباد کے لئے ہوگا نو ڈاؤٹ ہم اسلامباد کی تاریخ کو بدل کے رکھ سکتے ہیں ہم ایک انقلاب جی وہ پیدا کر سکتے ہیں اور کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم نکلاو اگر نعرے تقبیر کے ساتھ تو اس وقت جی وہ ہمارے شہر نے ہمیں پکا رہا ہے ہم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اس کو ووٹ دینے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم نے ہم نے اس کے لئے بیندہہ کام کر رہا ہے بہت شکریہ جی اوگے جی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ہم کلوز کریں گے اور امید کریں گے آپ آج کی ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور باقی لوگوں تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو وہ لے کے حضر ہوں گے تب تک ہم آپ سے اجازت آئیں چاہیں گے اللہ حافظ